لاہور کا لیبرٹی چوک پچھلے کچھ برسوں سے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کا مہور بن چکا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ 28 اکتوبر سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ بھی لیبرٹی چوک سے ہی شروع کیا جا رہا ہے لیبرٹی چوک میں سیاسی سرگرمیوں کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں یہ چوک کب بنا اس کا نام کیسے پڑا اس کی تاریخ بھی دلچسپ ہے لیبرٹی چوک گلبرگ مین بلو وارڈ پر واقع ہے جس کے ایک طرف قداف اسٹیڈیم اور ایک طرف لیبرٹی مارکٹ ہے لیبرٹی کے مین بلو وارڈ کی کشادہ سڑک ایک طرف سے کلمہ چوک اور دوسری طرف سے جمخانہ کو چھوٹی ہے اور پھر کنٹونمنٹ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہ ایک چوراہے سے زیادہ ایک راؤنڈ آباؤٹ ہے جس کے چاروں طرف گھوم کر چار راستے نکلتے ہیں راؤنڈ آباؤٹ کے درمیان ایک جدید اور قدیم طرز تعمید کی ایک چوکٹھا نوہ یادگار ہے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس یادگار کے تخلیق کار ڈاکٹر سجاد کوسر نے بتایا کہ یہ یادگار نوے کے دہائی میں بنائی گئی تھی جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور مجھے صرف تین دن کا وقت دیا گیا انہوں نے بتایا کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف کو ہر کام فوری اور وقت سے پہلے کرنا اور کروانا پسند ہے لہٰذا اس یادگار کو بنانے کے لیے میں نے آئیڈیا مغلوں کے باغات میں لگے چینی خانوں سے لیا ڈاکٹر سجاد کوسر نے بتایا کہ شالامار باگ میں لگا چینی خانہ ایک دیوار پر ہے لیکن لیبرٹی چوک میں لگی یادگار میں چاروں دیواریں مربع نمہ شکل میں ہیں ان کے مطابق اصل آئیڈیا یہ تھا کہ پانی کی آبشاروں کے پیچھے دیواروں میں دیئے جل رہے ہوں لیکن اب اس کا سبتیا ناس کر دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ لیبرٹی چوک کا نام لیبرٹی چوک کیوں پڑا اس حوالے سے کوئی خاص معلومات دستیاب نہیں ہے کیونکہ تاریخ دانوں اور عدیبوں کے مطابق کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں جس سے لیبرٹی مارکٹ کا نام منصوب کیا گیا ہو لاہور کے ثقافتی تاریخ کے ماہر سمجھ جانے والے ڈاکٹر ایجاز انور کہتے ہیں کہ ساٹھ کی دہائی میں گلبر کے علاقے میں یو سے مماثرت رکھنے والی مارکٹ بنائی گئی اور یہ چوک اس سے تھوڑا ہی باہر ہے تو ال ڈی اے نے اس کا نام بھی لیبرٹی راؤنڈ اباؤٹ رکھ دیا اسی کی دہائی میں یہ پوش علاقہ تھا جہاں بہت سے فنکار اور فلمی ستارے رہائش وزیر تھے میڈم نور جہاں کا گھر اس چوک کے ایک نکڑ پر تھا جہاں اب پلازہ بن چکا ہے غلام یدین محمد علی اور زیبہ اور بابرا شریف جیسے بڑے فلم ستارت کی رہائش گاہیں اس علاقے میں موجود تھی تب چوک کے اندر یادگار نہیں ہوتی تھی یہ تو بہت بعد میں بنی اور اس سے پہلے اس جگہ پر کلمے کا مونومنٹ نصف کیا جانا تھا جو نیر علی دادہ نے ڈیزائن کیا تھا یہ مونومنٹ یہاں لگانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اس جگہ پر فٹ نہیں آ رہا تھا لہٰذا اسے لیبرٹی سے پہلے والے چوک میں لگا کر اس کا نام کلمہ چوک سے موصوم کر دیا گیا اور یہاں ایک نئی یادگار منائی گئی دراصل لیبرٹی چوک میں پہلی سیاسی سرگرمی تب ہوئی جب سیول سوسائٹی نے عدلیہ بحالی تحریک شروع کی تب چوک میں کھڑے لوگوں کے ہاتھوں میں موجود پلیگارٹس پر لکھا ہوتا تھا اگر آپ آزاد عدلیہ کے ساتھ ہیں تو ہارن بجائیں چنانچہ لوگ گزرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کے ہارن بجاتے تھے اسی دور بھی اس چوک پر ایک ایسا واقعہ رونوما ہوا کہ پوری دنیا کی خبروں میں لیبرٹی چوک کا نام آیا یہ واقعہ سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کا تھا اس کے بعد دوہزار پندرہ مارچ کے مہینے میں سلمان تاثیر کی برسی کی تقریب یہاں منقض ہوئی جس پر حملہ کیا گیا تو لیبرٹی چوک ایک مرتبہ پھر خبروں کی زینت بنا اس سے ہٹ کر چودہ آگست اور دیگر ثقافت دنوں میں یہاں لوگ اکٹھی ہوتے ہیں یا پھر گرمیوں کی شاموں میں یہاں لگے فواروں کی ٹھنڈک میں بیٹھنے کے لیے فیملیز اور بچے نظر آتے ہیں اسی سال دوہزار بائیس میں جب اپنیل کے مہینے میں عمران خان کو تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں وزیر آزم کی عہدے سے ہٹایا گیا اور انہوں نے مل گیر مظاہروں کی کال دی تو پہلی بار کسی سیاسی جماعت میں باقاعدہ طور پر اس جگہ کو اپنی سرگرمی کے لیے استعمال کیا تحریک انصاف اس چوک میں ایک درجن کے قریب مظاہرے کر چکی ہے اور اس کی دیکھا دیکھی مسلم لیگ نون نے بھی دو بار یہاں مظاہروں کی کال دی اس سے پہلے لاہور شہر میں سیاسی مظاہروں کا سلسلہ ظلفقار علی بھٹو نے شروع کیا اور اس وقت لاہور کا موچی گیر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا تھا اس کے بعد جب نون لیگ کا دور آیا تو بھاٹی چوک نون لیگ کا مرکز رہا جب نواز شریف اور مریم نواز دو ہزار اٹھارہ میں وطن واپس آئے اور انہیں لاہور ائرپورٹ پر گرہ افتار کیا جانا تھا تو شہباز شریف نے بھاٹی چوک سے ہی مظاہرے کی قیادت کی تحریک انصاف کے سیاسی مظاہروں کا مرکز ڈی ایچ اے کا لالک جان چوک ہوا کرتا تھا تاہم اب وہ لاہور کی سیاست کو ڈی بھٹی چوک میں لے آئے ہیں اور اب یہی سے جمعے کو لانگ مارچ اسلام آباد روانہ ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا